موسیقی 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 ایک برس بیت گیا پر زکم ابھی تک ہرے ہیں اس آجادی کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے نجانے کتنے ثبوتوں کو کھویا ہے ہم نے نجانے کتنے ثبوتوں کو کھویا ہے اور ریان بھائی ابھی وہ بات چلی تھی بہر کافیہ پہ اسے پہ پڑھتا ہوں کی بہر کافیہ ردیف مصرہ مکتہ بہر کافیہ ردیف مصرہ مکتہ نہیں جانتا میں یہ سب تبیر تو خود کو ادھورہ شائر کہتا ہوں تبیر تو خود کو ادھورہ شائر کہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا لکھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھا لکھتا ہوں جی نہیں جناب میں صرف اپنے دل کے جسپات لکھتا ہوں اور ایک شیر ہے کہ چوٹ کہاں لگی تھی درد کہاں ہو رہا ہے کہ چوٹ کہاں لگی تھی درد کہاں ہو رہا ہے نجانے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے نجانے مجھے یہ کیا ہو رہا ہے اور آج یہ اچانک سے میری آنکھوں سے آنسوں نکلا کیسا اور آج اچانک سے میری آنکھوں سے آنسوں نکلا کیسا لگتا ہے مجھے بھی پیار ہو رہا ہے اور پتا پہ شیر پڑھتا ہوں مطلب میری طرف سے میں اپنے پتا کی ضرورتیں نہیں خواہ سے پوری کرنا چاہتا ہوں میں اپنے پتا کی ضرورتیں نہیں خواہ سے پوری کرنا چاہتا ہوں اور خود رات بر جاگ کر خود رات بر جاگ کر ان کو آنے والی چین کی نین کا کارن بننا چاہتا ہوں چاہے میں خود پیدل چلوں پر انہیں مرسڈیز کار میں گھموانا چاہتا ہوں اور ٹرین میں نہیں پلین میں بٹھا کر سارے جہاں کی شہر کروانا چاہتا ہوں پلین میں بٹھا کر سارے جہاں کی شہر کروانا چاہتا ہوں اور یہ سارو سلمان ان کو نہیں میں اپنے پتا کو اپنا ہیرو مانتا ہوں اس کے بعد یہ چل رہا ہے نا ہندو مسلم والا اکثر چلتا ہی ہے بھارت میں تو ہمیشہ ہی تو اسی پر دو لائنیں لکھی تھی کل برسو بیٹھ کے کہ میری نظروں میں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے میری نظروں میں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے میاں یہاں بیٹھا ہر ایک سکس میری نظروں میں صرف انسان ہے میاں یہاں بیٹھا ہر ایک سکس میری نظروں میں صرف انسان ہے اسی کے ساتھ جگہ لیتا ہمیں بہت شکریہ آپ لوگ